اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پائنٹ اور میں ہوں آپ کا میت پان تجمع البخاری ناظرین آٹھ فروری کو عام انتخابات کی تاریخ دی گئی ہے جس کے بعد ملک بر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے ان کا آغاز کر دیا ہے خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو جمعیت علماء اسلام ہو یا کوئی بھی جو ہے وہ جماعت ہو سیاسی انہوں نے اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس کا آغاز کر دیا ہے اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی جو پارٹی دفتر ہے اس کے بالکل باہر جس کے اندر جو ہے وہ پارٹی کے جو ٹکٹ کے خواہش مند ہیں عام انتخابات میں قومی اور صوبائی حلقوں کے ان کے انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس حوالے سے اپنے ناظرین جو کہ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے راولپنڈی ڈویین کے ایک سو دس کے قریب جو امیدواران تھے ان کے انٹرویوز پہلے دن جو ہیں وہ کیے گئے جن میں صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشیستوں کے امیدواران شامل ہیں اس کے بعد سرگودہ ڈویین کے جو انٹرویوز ہیں وہ بھی یہاں پہ کیے گئے جس میں ایک سو بائس کے قریب جو امیدواران ہیں انہوں نے عصہ لیا اور جو پارٹی قیادت ہے جو پارلیمانی بورٹ تشکیل دیا گیا ہے اس کے سامنے انہوں نے اپنے جو انٹرویوز ہیں وہ دیئے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیپی کے سے جو ہے وہ ہزارہ ڈویین اور مالکان ڈویین کے جو امیدواران تھے ان کے انٹرویوز جو ہے وہ کیے گئے جن میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدواران ہیں وہ شامل ہیں وہ بھی تقریباً سو کے قریب جو ہیں وہ افراد تھے جنہوں نے پارٹی قیادت کے سامنے پیش ہو کر اپنے انٹرویوز جو ہیں وہ دیئے ہیں اور آج یہ اگر بات کی جائے تو آج جو ہے وہ بلوچستان کے قومی اور صوبائی حلقوں کے جو انٹرویوز ہیں وہ کیے جارے ہیں امیدوار جو ہیں خواہش مند ہیں جو ٹکٹ کے وہ پہنچ چکے ہیں اور جو انٹرویوز کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے مجموعی طور پر جو ہے وہ ایٹی سیون کے قریب جو امیدواران ہیں وہ آج جو ہیں وہ انٹرویوز دیں گے جن میں سولہ کے قریب جو قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں وہ شامل ہیں جبکہ قومن کے قریب جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے جو ہیں وہ شامل ہیں دوسری جانب اگر بات کی جائے تو پارلیمانی بورڈ جو تشکیل دیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اس میں ان کی جو قیادت ہے وہ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ کر رہے ہیں جبکہ ان کے ساتھ صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف وہ بھی پارلیمانی بورڈ کا حصہ ہیں مریم نواز پارلیمانی بورڈ کا حصہ ہیں اسحاق ڈار احسن اقبال ساد رفیق خاجہ امران نظیر اور جعوید لطیف جو ہیں وہ بھی اس پارلیمانی بورڈ کا حصہ ہیں جبکہ اس کے علاوہ جس بھی ڈویزن کے انٹرویوز ہوتے ہیں ان کے جو کارڈینیٹر متعین کیے گئے ہیں وہ بھی اس پارلیمانی بورڈ میں بیٹھتے ہیں دوسرے جانب اگر بات کی جائے جیسے کیپی کے یا بلوچستان کے انٹرویوز ہونے ہیں تو ان صوبوں کے جو صوبائی صدور ہیں وہ بھی اسی کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں جس میں میاں محمد نواز شریف ون آن ون جو امیدواران ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے امیدوار کی باری آتی ہے اسی طرح پورے پینل کے سامنے کوئی بھی عبیدوار جو ہے وہ جاتا ہے بیٹھتا ہے اور اوپن ہاؤس ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال جو ہے وہ کر سکتا ہے کارکردگی کے حوالے سے پارٹی پوزیشن کے حوالے سے ہلکی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے جو ہے وہ امیدواروں سے سوال کیے جاتے ہیں دوسری جانب وہ ایسے لوگ جو پارٹی کے مشکل وقت میں اپنی پارٹی کے ساتھ انہوں نے وفاداریاں قائم رکھی ان کو جو ہے وہ پریفرنس دی جا رہی ہے اور اسی حوالے سے جو صدر پنجاب مسلم لگ نون رانہ سناولہ ہیں وہ اپنی میڈیا ٹاک میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جیسے ہی تین چار ڈویزن کے جو انٹرویوز کا سلسلہ جو مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ حتمی فیرستیں جو ہیں وہ جاری کی جائیں گی تاکہ جتنے بھی ممکنہ امیدوار ہیں جنہیں ٹکٹ جاری کیے جائیں گے انہیں گو ہیٹ دیا جائے گا کہ وہ جائیں اور اپنے حلقوں میں متخابی جو سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے اس کا آغاز کریں جبکہ ایسے امیدوار جو پارٹی کے ساتھ لائل رہے ہیں اور اپنے حلقے میں وہ خاصے مضبوط بھی ہیں تو انہیں ساتھ ہی ساتھ ہمیں گو ہیٹ دے دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور اپنے حلقے میں کام کریں دوسری جانب جو امیدواران انٹرویوز دیتے ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ بڑے خوشکوار محول میں کیے جاتے ہیں اور میاں صاحب کی جانب سے ایک ہی بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ ٹکٹ کسی کو بھی ملے آپ نے پارٹی کاز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہنا ہے چند حلقوں میں جو ہمارے مشاہدے میں بات آئی ہے کہ دس سے گیارہ کے قریب امیدوار بھی ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں میاں محمد نواز شریف کی جانب سے جو امیدواران ہیں انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ٹکٹ کسی کو بھی ملے لیکن آپ نے اپنے پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ لائل رہنا ہے اس حوالے سے اپنے ناظرین کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ مسلم لگ نون کے پارلیمانی بورٹ کا سلسلہ جو ہے وہ آئندہ دنوں میں بھی جاری رہے گا جس میں جو ازلا جو ڈویزنز باقی رہ گئے ہیں ان ڈویزنز کے جو امیدواران ہیں ان کے انٹرویوز کیے جائیں گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو مسلم لگ نون لاہور کا جو نصیر آباد میں دفتر ہے وہاں پہ بھی جو پارٹی کے ٹکٹ کے امیدواران ہیں ان کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے لاہور ڈویزن کے جو اراکین جو خواہش منت ہے ٹکٹوں کے ان کے انٹرویوز کیے گئے جبکہ شیخ پورا ڈویزن جو ظلہ ہے اس کے بھی انٹرویوز نصیر آباد کا جو مرکزی آفذ ہے وہاں پہ جاری ہیں اسی طرح پورے پنجاب اور ملک بر میں جو ڈویزنل کمیٹی ہیں جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں وہ ہر ڈویزن کے تمام ازلا کے جو انٹرویوز ہیں امیدواران کے کو انٹرویوز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ فارشات تیار کرتے ہیں اور امیدواران کو شارڈ لسٹ کیا جاتا ہے تو وہ لوگ پھر جو مرکزی پارلیمانی بورڈ ہے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں جس کی صدارت جو ہے میاں محمد نواز شریف خود کر رہے ہیں اور ان کے سامنے وہ پیش ہو کے اپنی فارشات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے ان کے حق میں فیصلہ کریں اس کے ساتھ ہی کیمرامین شازیب بٹی کے ساتھ اپنے میزبان تجمل بخاری کو دیجئے اجازت اللہ نگے بات